وی کیر فور اینیملز گروپ نے گھائل جانوروں کی دیکھ بھال کا جمہ اٹھایا ہے اس لیے گروپ نے بقاعدہ چار ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے ہیں جن پر لوگ کسی بھی گھائل جانور کی جانکاری دے سکتے ہیں بللب کالج منڈی میں ویل فیر فور اینیملز گروپ کے سدسیوں نے ایک سیمینار کھائیو جن کیا جس میں اینیمل لیور اور انیر لوگوں کو بلائی گیا تھا سیمینار کے دوران اس گروپ نے اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ورنکا شرما نے بتایا کہ 8-6-8-0-8-1-4-9-4 8-6-2-6-9-2-2-8-8-9 یا پھر 7-0-1-8-4-0-8-1-6 کے علاوہ 8-6-2-8-8-4-5-9-6-1 پر ہیلپ لائن نمبر بطا اور ہیلپ لائن جاری کیے گئے ہیں کوئی بھی ویکتی ان نمبروں پر فون کر کے گھائل جانوروں کی جانکاری دے سکتا ہے ویکتی کو صرف جانکاری دینی ہے اس کے بعد گھائل جانور تک پہنچنا اور صحیح اپچار اور اس کی دیکھ بھال کرنا اس گروپ کے صدرسیوں کا کام ہوگا انہوں نے لوگوں سے صحیح کی اپیل کی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جانوروں کے کھانے کے لیے سماغری بھی لوگ دے سکتے ہیں تاکہ جانوروں کو بھر پیٹ کھانا مل سکے اس موقع پر کچھ اینیمل لور کو گروپ کے صدرسیوں نے سمانت بھی کیا انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیش میں بیجبان جانوروں کے لیے کئی قانون تو بنائے گئے ہیں لیکن ان کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے انہوں نے لوگوں سے آوان کیا کہ وہ بیجان جانوروں کو اتنا ہی پیار کریں جتنا وہ کسی انسان کو کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وی کیر فور اینیملز کوئی انجیو نہیں ہے بلکہ یہ منڈی شہر کے نو یوان دوارہ آپسی سیوگ سے بنایا گیا ایک گروپ ہے اس گروپ میں چھے لڑکیاں اور تین لڑکے شامل ہیں جو اینیمل کی کیر کے لیے کام کر رہی ہیں جلہ پرشاشن کی طرف سے انہیں ہر سمبھو سیوگ کا بھروسہ بھی دیا گیا ہے تو آج ہم نے ایک ہلپ لائن نمبر جنریٹ کیا ہے جو کہ آج تک منڈی میں کبھی نہیں ہوا تو ہمارے گروپ نے ہی ایک ہلپ لائن نمبر جنریٹ کیا ہے اور اگر آپ کسی بھی ایسی ستیتی میں انیملز کو دیکھتے ہیں جو وونڈڈ ہے یا جس کو چوٹ لگی ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم سے جتنا بھی ہو پائے گا ہم وہ چیز کریں گے کئی ہوتے ہیں جو کچھ ہلپ کرنا چاہتے ہیں انیملز کی but they don't know how to do it تو وہ سمپلی ہمیں جس کال کیجئے وہی بہت بڑی ہلپ ہوگی آگے جو ان کی دیکھ بال ہے یا ان کو ہسپٹل تک لے جانا ہے وہ ہمارا کارے ہوگا انہیں آج انیملز کے جو رائٹس ہیں وہ ہے تو لیکن وہ بند کتابوں میں ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور تیسری چیز ایسی ایسی چیزیں جو بہت زیادہ انیمل لوگز ہیں ان کو خودی نہیں اویرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہم نے اس سیمینار میں بتایا اور آگے بھی ہم اس طریقے کے سیمینار کرتے رہیں گے اور ہمارا یہ ایک پلیج ہے کہ ہم ہر دن ہر ایک جانور کو کچھ نہ کچھ کھلائیں گے ضرور